ہم اپنے یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز پر آپ دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں تین دن کے ناغے کے بعد الیکشن کے عمل میں مصروفیات کے بعد ایک بار پھر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں دو دلچسپ زبردست خبریں آپ کے ساتھ آپ کے لئے لائے ہیں الیکشن کے حوالے سے ہیں تو سنیے گا اور انجوائے کی دیئے گا انہی خبروں کی تفصیل کے لئے آپ ہمارے چینل پر موجود رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام و السلام و علی رسول اہل کریم السلام و علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خوش و خرم ہوں گے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب پہلی خبر بچے باہر جاؤ پولنگ عملہ نے دو فٹ کے پچیس سالہ نوجوان کو بچہ سمجھ لیا عام انتخابات میں جہاں عوام کا جوش و جذبہ دیدنی تھا ملک بھر گے طول آرز کے علاقوں سے بزرگ خواتین نوجوانوں سمیت ہر عمر کے لوگ الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے پولنگ سٹیشنوں پر پہنچے خانگڑ کا دو فٹ کا نوجوان بھی ووٹ ڈالنے حلقہ انہیں 176 میں پہنچا جناید کا قرد چھوٹا ہونے کی وجہ سے پولنگ عملہ نے اسے دیکھتے ہوئے بچہ سمجھ کر باہر جانے کو کہا لیکن جب جناید نے اپنا شنختی کارڈ پولنگ عملے کو دکھایا جس پر اس کی عمر پچیس سال درج تھی پھر پولنگ عملے نے اس کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دے دی بڑی خبر تھی دلچسپ کے دو فٹ کے نوجوان کی عمر پچیس سال اور عملہ بھول کھا بیٹھا جبکہ دوسری خبر کے مطابق الیکشن کا جوش جذبہ ہر طرف مثالی رہتا ہے عمومی طور پر ہمارے ہاں لوگ جوش جذبے کے ساتھ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو ملتان کے حلقہ انہیں 149 میں بھی ایسا ہوا کہ دولا دولان ووٹ ڈالنے پولنگ سٹیشن پر پہنچ گئے پولنگ سٹیشن پر دولا دولان ووٹ ڈالنے پہنچ گئے ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے دولا ندیم نے کہا کہ پہلے قومی فریضہ دا کروں گا اور ووٹ ڈالنے کے بعد ہی باقی کام ہوں گے امید کرتے ہیں یہ دلچسپ خبر ہیں آپ کو پسند آئیں گی ویڈیو پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفیکشنز آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ نئی خبر کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پریزائیڈنگ آفیسر ڈیوٹی چھوڑ کر چلے گا چار گھنٹے تک پولنگ بند رہی سکھر کے حل کے این دوستوں کے پولنگ سٹیشن نمبر تین اور چار میں پریزائیڈنگ آفیسر ڈیوٹی چھوڑ کر چلے گا پریزائیڈنگ آفیسر کے جانے کے باعث پولنگ کامر چار گھنٹے تک روکا رہا ڈسٹیک ریٹرنگ آفیسر کے نوٹس کے بعد پولیس افسران کو واپس لے آئی اس حوالے سے ڈی آر افیاز میس کرنا ہے کہ پتہ کر رہی ہیں کہ یہ افسر ڈیوٹی چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے یہ دو خبریں تھیں کہ پہلی خبروں کے مطابق جہاں مختلف شعبہ جات نوجوان بچوں اور بڑوں کے ووڈ کاسٹ کرنے کی ریشو نکالی گئی وہاں خاجہ سراؤں کے حوالے سے بھی رپورٹ تھی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی گئی کہ الیکشن میں جو افسران ڈیوٹی چھوڑ کر چلے گئے ان کی ریزن کی بھی وجہ جاننے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا آپ دوستوں تک بروقت پہنچتے رہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ نئی خبر کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سابقا ہامی و ناصر ہو